اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج خوشی مقبول آپ کے لئے ٹوپ ٹرینڈنگ نیک ڈیزیننگ کے آئیڈیاز لائیے جو کہ آج کل سمر سیزن میں اس طرح کے نیک لائنز بہت زیادہ انہیں ہر طرح کے فیبرک پر آپ بنا سکتی ہیں فینسی فیبرکو یعنی کہ پلین فیبرک یا کوئی لون کوٹن فیبرکو چکنگاری فیبرکو کسی بھی طرح کا فیبرکو اس میں آپ اس طرح سے کٹ ورک پانپکتی پیٹلز یا کہلیں کوئی بھی ڈیزیننگ آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں ان کے ڈی آئی وائی بھی آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے کہ انہیں کس طرح سے بنایا جاتا ہے انہیں کس طرح کی ڈیزیننگ دینے کے لئے لیسز اور مختلف پائپنگ اور مختلف ٹائپ کی مرویڈی کے ذریعہ ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں ڈیئرز ان میں کوئی سٹون پرل کی لیس بھی آپ لگا کر ان کی خوبصورتی کو نمائع کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہینڈ میڈ ورک بھی آپ کر سکتی ہیں مشین ورک بھی کر سکتی ہیں پرنٹڈ فیبریک ہو یا پلین فیبریک دونوں طرح سے آپ کی کرتی پر یہ نیک لائنز بننے کے بعد بہت ہی پیارا لگتا ہے نمائع ہوتا ہے سیم کلر کی لیس لگانا چاہتے ہیں یا کلر کمبینیشن اس طرح سے کلر کمبینیشن کی لیس لگانے سے یہ ڈیزیننگ زیادہ نمائع ہوتی ہے اور آپ اگر سیمپل طریقے سے اس طرح کی پانپتی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں راؤنڈ نیک لائنز میں تو بھی آپ کی مرضی ہے اگر بین پٹی میں بنانا چاہیں تو بھی بن سکتا ہے ویسے بھی انارکلی ڈریس میں بھی اس طرح کا پانپتی راؤنڈ نیک لائن میں آپ ڈیزائنز بنائیں بیک سائیڈ پر بنائیں یا فرنٹ سائیڈ پر اس میں آپ ڈیزائننگ 3,5,7 بنا سکتی ہیں کیونکہ کوئی کوئی ایک یعنی ون بھی بنا لیتا ہے اس طرح سے ڈیزائننگ کو منیج کرنا اچھا ہوتا ہے اس کی لک اور اس کی شیم بنانے کے لیے آپ پیٹرن جو بھی شیم میں کٹنگ کریں گی اسی کا پیسٹنگ بکرم کا کٹ ہوگا پھر اس کے بعد آپ اسے کسی بھی فیبرک پر رکھ کر اس طرح سے کرتی پر لگائیں کرتی پر لگانے کے بعد جہاں جہاں ڈیزائننگ کی گئی ہوتی ہے وہاں وہاں سٹیچنگ کی جاتی ہے بعد میں ہول کرنے کے بعد فیبرک کو کٹ کر کر چھوٹی چھوٹی کٹس لگا کر اندر کی طرف فیبرک کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں لیس یا جو بھی آپ نے پائپنگ یا ڈیزائننگ کرنی ہے کے بعد اس کو پکا کر دیتے ہیں ڈیر اس طرح کے نیک لائنز کے ڈیزائنز بہت سارے پہلے بھی میں نے آپ کے لیے سپیچلی ویڈیوز میں اپلوڈ کی ہیں وہ بھی دیکھئے گا آپ کو ان سے بھی حرب ملے گی مزید ڈیزائننگ کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ اس طرح کے نیک لائنز آج کل بچییں بہت زیادہ شوک سے بنواتی ہیں اور لگتے بھی پیارے ہیں